موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جب ہم کرتے ہیں نا تو اس کا اثر پڑتا ہے ایک تو اس کا ظاہری اثر ہوتا ہے اور ایک اس کا روحانی اثر ہوتا ہے بہت سارے لوگ اس سے نواقف ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے تو ہم نے ایک اپنا محلیہ رکھا ہوا ہے جو بھی رکھا ہوا ہے لیکن تنہائی میں وہ یہ بات کرتے ہوئے اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اس سے ان کی روحانیت متاثر ہوتی ہے جب تنہائی میں انسان گناہوں میں زندگی گزارتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ چلو روحانیت اگر اثر انداز ہوتی بھی ہے تو میری ہی خراب ہوتی ہے کسی کو کیا خبر یہ منافقت ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے تو ایک طریقے سے آئیں اور پھر تنہائی میں ایک طریقے کی زندگی گزاریں دوہری زندگی گزارنے والا یہی تو نفاق کا شکار ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں ہر معاشرے میں کہ گھر والوں کے سامنے ایک زندگی گزارتے ہیں اور باہر اکیلے میں یا باہر اپنے دوستیاروں میں ایک زندگی گزارتے ہیں ایسے لوگ سکون کے متلاشی رہتے ہیں سکون نہیں ملتا ہونے یہ ان کی روحانیت کی کمی ہوتی ہے ان کے دل سخت ہوتے ہیں وہ ذہنی دباؤ اور تناؤ کا شکار رہتے ہیں کہ اب اس کو کیا بولنا ہے اس کو کیا بولنا ہے تو انہوں نے مختلف لوگوں کے لیے مختلف کہانیاں مختلف سٹوریز بنا کے رکھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر مزر اثرات پڑھتے ہیں اچھا اس کا ایک اثر دوسرے لوگوں تک بھی منتقل ہوتا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں زمن میں میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے میں جو گناہ کر رہے ہیں وہ چھپے رہیں گے اور لوگوں کے سامنے ہماری وہی بات اسی طرح بندی رہے گی جس طرح بندی بھی تھی ایسی بات نہیں ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تحریر بھیجوائی جس میں لکھا کہ اما بعد یعنی حمد و صلات کے بعد جب بندہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے لوگ اس کی مزمت کرنے لگتے ہیں اس کو الزہد میں امام احمد بن حمل نے روایت کیا ہے اچھا اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس بات سے ڈرو کہ مومنین کے دل تم سے نفرت کرنے لگے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو تمہیں پتہ بھی نہ چلے اس کو الزہد میں امام ابی دعود روایت کرتے ہیں اچھا اسی طرح اب تابات کے لوگوں میں آ جائیں حضرت فدیل بن عیاض رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ مومنین کے دلوں میں اس کے لیے اپنی ناراضی اس طرح ڈال دیتا ہے کہ اسے اس کا شعور بھی نہیں ہوتا اسی طرح امام محمد بن سیرین جب مقروض ہوئے اور انہیں قرص کے سبب شدید غم لاہق ہوا تو فرمایا میں اپنے اس غم کا سبب چالیس سال پہلے سرزد ہونے والے ایک گناہ کو سمجھتا اللہ اکبر یہ حلیت العلیاء میں آتا ہے جلد نمبر دو صفحہ تین سو سات اور رقم ہے ٹو تھاؤزن تھری تھرٹی فور یعنی روایت کا نمبر ہے اسی طرح حضرت سلیمان تیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی پوشیدہ طور پر ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس پر زلت تاری ہو جاتی ہے کتاب التوبہ معا موسیع ابن عبد الدنیا جلد نمبر تین صفحہ فور ٹو 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 اسی طرح حضرت یحیاء بن معاز فرماتے ہیں کہ مجھے اس عاقل پر تعجب ہے جو اپنی دعا میں تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے مسیبت میں مبتلا کر کے میرے دشمنوں کو خوش نہ کرنا حالانکہ دشمن کو اپنی مسیبت پر خوش کرنے کے ازباب وہ خود ہی پیدا کرتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ وہ کیسے تو جواب میں فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس طرح قیامت کے دن اپنے دشمنوں کو خوش کرے گا اسے اززواجر عن اقتراف الخبائر کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ٹوینی نائن صفحہ نمبر ترٹی پر روایت کیا گیا ہے تو بارال کہنے کا مقصد ہے اس مخصصر طرح سے کہ اس بارے میں غفلت کا شکار نہ ہو اس سے غافل نہ ہو یہ ایک بڑا ہی اہم معاملہ ہے اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی آپ نے لاپرواہی نہیں برتنی جو چیزیں ظاہر میں اجتناب کرتے ہو باطن میں بھی اس میں اس کا خیال رکھو اور اسی کو پھر تقویٰ کہتے ہیں من خاف مقام ربیہی کہ جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے جنتیں ہیں اور ان لوگوں کے لئے تو خاص جنتوں کا وعدہ قرآن میں موجود ہے تو بارال قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت ہم نے بنائی ہے انہی کے لئے جو متقی اور پریزگار لوگ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی